ہیلو رامرام دوستو کیسے ہیں آپ سبھی جرور بتائیے گا تو یہاں پہ میں برطن کھالی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ٹیفین کا اسٹوریز ووکس کا ان سب اور آج کل بوٹل میں بھی ربر لگا ہوا آ رہے تو اس کو جرور نکال کے ہی ماجیں یا مجوائیں جو بھی برطن دھلواتے ہیں ربر کا بہت دھیان رکھنے کی جو رہتا ہے ٹیفین میں نہیں تو پھر وہ اس میں بیکٹیریا پنپتے ہیں وہ گندہ رہتا ہے اندر سے جرور ربر جرور نکالیں تو یہاں پہ میں نے برطن کھالی کر لیا ہے کچھن پٹی ساری ساف کر لی ہے ایک پلیٹ گودہ بس کھائی ہے بس ایک پلیٹ بڑی ہے ادھا بھی سپلی ہو گیا اب اس کو بس پریج میں رکھتے ہیں چلتے ہیں بیوک لینے کے لیے اسکول نکالتے ہیں چلتے ہیں اسکول آگے بیوک لینے چلتے ہیں چلتے ہیں بیوک لینے کے لیے اسکول سے بس اپنے لیے چھائے رکھ لیا ہے کھانا گرم کر دیتی ہوں بیوک اہے ہیں بیوک کھانا دیتی ہوں چینج کر کے آتے ہیں بیوک کھانا دیتی ہوں اپنا چھائے بنا لیتے ہیں ادھرک ڈال دیا چھائے پتی ڈال دیا تھوڑا سا دوڑ ڈال دیا بس بس کھول سالکوال ٹھیکے نوڑا ہے کیونکہ الکانٹی آنے نہیں ہیں پسٹوں سے اس سے نہیں دھلواتی ہوں ملکان دھلواتی نہیں ایسے رکھ دیتی ہوں ایک دن دو چار دن بار ہی ہوتی ہوں دونیا ساپسے خرابتا ہے مجھے تو بیسکل پسر نہیں ہے لیکن اب بس بوری میں دونیا پہے گائیں جب تک ہماری چاہے ہو گئی ہے جب تک میں نے ٹکن وغیرہ جو بھی بیوک لے کے آئے تھے چاہ رکھرت رکھتاں sociا ہے چاہ رکھتاeks، چاہ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے تھوڑا آراب مل جائے گا میں ابھی تیار ہو گئے ہوں کھالا اگرہ کھا لیا ہے بیبو کی سکول سے لے آ دیا ہے اب بیبو پوچنگ چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں یہ ایک دو کپڑے ہیں جس سے ہوئے کی کیا ہوا کہ میں نے سائیڈ میں یہ پاکٹ ہوتا ہے یہاں پہ سائیڈ میں تو وہ ہاتھ ڈالا پتہ نہیں کیسے سائیڈ سے نکل گیا اس کی سلائی نکل گئی کمجور تھی کمجور تھی سلائی دوسرے والے پورتے کا کیا ہے سلائی کھول دیا تھا کہ میرے ہو جائے لیکن وہ کیا ہے جگہ جگہ سے کھل گیا ہے پوری سلائی نکل گئی اس لئے اس پر سلائی ایک ڈالوانی پڑے گی تو یہ بغل میں ہی ہے ایک لوگ سلتے ہیں چلو دیکھتی ہوں جرہ سا فٹا فٹ ڈال دیں گے سلائی مسین تو اپنی بھی ہے چاہتی تو میں کھول لیتی لیکن پھر وہی اس کلر کا دھاگا کھو جو پھر اس میں باوی میں ڈالو پھر سب بڑا جنجت انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہاں بن جائے تو اور اچھا چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اسے سمیں وہی پہ پھٹ گیا تھا چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کدو پریج میں پڑے پڑے سوکھنے لگ گیا تھا تو میں نے کہا اس کو جلدی سے کار دیتی ہوں کار کیس کی سبجی بنا دیتی ہوں تو تھوڑا سا آلو کٹوں گی اور گووی میں نے کٹ لیا ہے گووی آلو گووی بناوں گی اور کدو میں بھی تھوڑا آلو ڈال کے آلو کدو کر دوں گی تھوڑا سا آلو کٹوں گی وہ آدھا آدھا بار دوں گی دونوں اس سے کیا ہے بچے کھا لیتے ہیں آلو کی وجہ سے بچے ہر سبجی کو کھا لیتے ہیں چاہے لوکی ڈال دو چاہے کدو ڈال دو گووی ہو پالک ہو لیکن آلو کے سہارے سے کھاتے ہیں تو یہ نئی آلو ہے جس کو میں اس طرح سے چھیل کے ساف کر لیتی ہوں اس کے بعد دھو کے پھر کٹ لیا کٹ کے آدھا آدھا دونوں سبجیوں میں نے بار دیا تو ایدھر میں بنا لے رہی ہیں پہلے آلو گووی کی رسے والی سبجی اور جو میں نے کدو کاٹا ہے اس کی سوکھی سبجی بناؤں گی تو یہ دیکھئے مسالے کے ساتھ میں نے اس کو بھل لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد پانی ڈال دے رہی ہیں بس ایک سے دو سیٹی بس لگانی ہے زیادہ نہیں لگانی ہے بس آلو گل جائے اس سے زیادہ کی جوڑت نہیں ہوتی ہے جسے گو بھی نہ ایک دم سے مطلب ٹوٹے اتنا ہی ایک سیٹی ہی بہت ہوتی ہے دوسری باندھے اور بند کر دو دوسری طرف یہ کدو کی سبجی بنا لے رہے ہیں لہسن ڈھیر سارا ڈالا ہے ہری میرس ڈالی ہے اس میں کدو اور آلو کو ڈال دیا ہے اور اس کو بھول لیں گے اچھے سبنے بعد میں اس میں نمک ڈال کے میں تھوڑی دیکھ ڈھک دوں گی جس سے کی ہلکا سا گل جائے اس کے بعد پھر سے ملا کے اب میں اوپر سے مسالے ڈالوں گی مسالوں میں یہ دیکھئے ہینگ بھول گئی تھی تو ابھی میں نے ڈالا ہے ہینگ کو اور لال میرچ آپ کی اگر تیکھا کھانا چاہتے ہو نہیں تو کسمیری لال میرچ ہلدی ڈال دیا دھنیا پاورڈر ڈال دیا اور جیرہ پاورڈر ڈال دیا تھوڑا سا بس اس کو ڈھک دوں گی ایسے ہی ملاوں گی نہیں نہیں تو کیا ہے کہ قدو اور آلو جو ہے وہ پھر مسالہ جل جل دی پکڑنے لگ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے مسالہ بھی پک جاتا ہے اور سبجی بھی پک جاتا ہے اب میں ملا دوں گی ملانے کے بعد میں اس کو پھر سے ایک بات ڈھک دوں گی دو تین منٹ کے لیے بس اس کے بعد دھنیا پتھی ڈال دیا پھر سے ملا کے ایک منٹ کے لیے اور ڈھک کے اس کو پکا لوں گی بس سبجی ہماری ایک دم مس تیار ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا بلوگ یہیں پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی تھنکس پور مچ